بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا میں ہوں آپ کا میزبان انام الہی حافظ مشترکہ کیٹل فارمنگ راجو وال اوکارا سے تو آج کی ویڈیو کے اندر بھائیوں کو بتایا جائے گا کہ حافظ مشترکہ کیٹل فارمنگ کی ٹیم نے یہ جو فارمنگ کا کام ہے کتنی دیر پہلے شروع کیا اور پہلے فلاغ میں کتنے بچڑے ڈالے اور فی بچڑا ہماری ٹیم کو پہلے فلاغ میں کتنا منافع آیا اس کے مطلق مکمل معلومات دی جائیں گی میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک حافظ مشترکہ کیٹل فارمنگ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بھائیوں کو اس کا نوٹفکیشن آپ کے موبائل کے سکرین پر ملتا رہے اور آپ بھائیوں کو نئی سے نئی معلومات ہمارے چینل کے ذریعے ملتی رہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ جو ہمارا ٹوپک ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم بتائیں گے کہ حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم نے کتنے سال پہلے کام کیا کتنے بچڑے پہلے فلاگ میں ڈالے اور کتنا منا پایا ہماری جو ٹیم ہے اس نے تین سال پہلے آج سے تین سال پہلے فارمنگ کا کام شروع کیا تو جب ہم نے کام شروع کیا اس کی جو خوراک ہم نے استعمال کی وہ ہم نے ان کو آلو دیئے تھے پہلے دن سے ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آلووں سے جانور بیمار ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں تو ہم چونکہ نئے تھے جو بندہ بھی ہمارے فارم پہ آتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ آلو ڈا رہے ہیں یہ ان کی خوراک نہیں ہے تو لہٰذا جانور جو ہیں وہ مر جائیں گے آپ آلووں کا استعمال نہ کریں لیکن ہم نے جو کام شروع کیا تھا وہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے شروع نہیں کیا تھا ہم نے پہلے پریکٹیکل دیکھا تھا لوگوں کو آلو ڈالتے ہوئے دیکھا تھا ہم بقاعدہ فارم وزٹ کر کے آئے تھے تو ہم نے بھی آلووں کا استعمال شروع کیا لوگ ہمیں کہتے رہے کہ آلو بند کر دیں تو ہم نے بند نہ کیا اور جو بھی ڈاکٹر آتے تھے ہمارے کیونکہ آج سے تین سال پہلے آج سے تین سال پہلے آلووں کا ٹرینڈ نہیں تھا ابھی تو ہر فارمر آلو استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے کسی بھی بچڑے کو مسئلہ بننا تو ڈاکٹر کی ٹیم آتی تھی وہ کہہ دی تھی جی آپ آلو استعمال کر رہے ہیں تو یہ اس ویہ سے جنور بیمار ہیں آلو بند کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے فیصلے پر اٹل تھے ہم اپنے فیصلے پر مضبوط تھے ہم نے آلووں کا استعمال جاری رکھا اب جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی الحمدللہ ہمیں مان چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ریزلٹ آلووں کا آتا ہے وہ کسی چیز کا نہیں آتا تو پہلے فلاک میں ہم نے چالیس بچڑے خریدے بیس بچڑے پہلی منڈی سے دوبارہ منڈی کی پھر بیس بچڑے تقریباً چالیس بچڑے خریدے اور ان کو ہم نے اسی دن رکھا تھا میکسیمم اسی دن رکھا اور ہماری جو خوش قسمتی تھی وہ یہ تھی کہ تب آلووں کا جو ریڈ تھا وہ بہت کم تھا ہمیں ڈیڑھ روپے دو روپے فی کلو آلو ملتا تھا تو روزانہ کے بنیاد پر فی بچڑا چالیس کیجی پنتالیس کیجی آلو کھا جاتا تھا پینتیس کیجی سے لے کر چالیس کیجی تک پنتالیس کیجی تھا ہمارا جو روزانہ کا خرچہ تھا فی بچڑے کا تقریباً سو روپے آتا لیکن جو آلووں پر ہمیں گروت ملی تھی وہ ہمیں تین کیجی تک بھی ملی تھی جانوروں کی جو گروت تھی وہ الحمدللہ اس طرح ہو گئی تھی کہ جانوروں سے چلا نہیں جاتا تھا اتنے گول ہو گئے تھے کہ جانور اپنا وزن جو ہے وہ کابو میں رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا ہماری جو خوراک تھی وہ تھی آلو ہم ڈالتے تھے اور دو دن کے بعد ہم ایک دفعہ فی بچڑے کے حساب سے ایک کلو آلو ٹوڑی ڈالتے تھے ایک دن چھوڑ کے یعنی کہ دوسرے دن اور اس کے ساتھ فی بچڑا تیز گرام میٹھا سوڑا اس کا اوپر چھٹکاؤ کرتے تھے اور وہ جانور ٹوڑی فوراں کھا جاتے تھے بغیر کسی بندے کے جب جانور وہ ٹوڑی کھا جاتے تھے اس کو کھلانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو میٹھا سوڑا ہے وہ ان کا جو آزمہ ہے وہ درست کرتا ہے اور جو آلو کا تھوڑا بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جانور کا جو میدہ ہے وہ جو ڈسٹرپ ہوتا ہے آلووں کے وجہ سے وہ فٹ ہو جاتا تھا تو ہم نے جو ہماری خرید داری تھی وہ تھی تیس ہزار کی پچیس ہزار کی بیس ہزار کی ہمیں چونکہ ایڈیا نہیں تھا پہلے نئے فارمر تھے ہم نے چھوٹی پرچیزنگ کر لی اس کے باوجود ایسے جانور بھی میں نے سیل کی ہیں جو میں نے بیس ہزار کے لیے تھے اور دو مہینے کے بعد دھائی مہینے کے بعد ساٹھ ساٹھ ہزار کے سیل ہو گئے تو ہمیں پہلے فلوگ میں الحمدللہ جو ہم نے چالیس بچڑے ڈالے تھے تقریباً بیس سے پچیس ہزار روپیہ فی بچڑا منافع چھوڑ گیا تھا کوئی بچڑے ایسے بھی تھے جنہوں نے ہمیں تیس تیس ہزار پی منافع دیا تھا لیکن میری یہ ویڈیو دیکھ کے جو فارمر بھائی دیکھ رہے ہیں یا جو نئے دوست دیکھ رہے ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھ کے فوراں سے اس کام میں نہ آئیں ابھی حالات بہت چینج ہو چکی ہیں ابھی ایک تو آلو جو ہے وہ بہت مہنگ ہے آلو پہ ریزلٹ تو بہت اچھا ملتا ہے لیکن آلو کا ریڈ بھی بڑھ چکا ہے ہر بندے کو پتا چل گیا ہے کہ آلو کی ضبروت جو ہے وہ دنیا جہان میں کسی اور چیز سے نہیں ملتی آلو کے ہاف میں بھی کچھ چیز نہیں آتی یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اور یہ میرا تین سال کا الحمدللہ تجربہ ہے میرے فارم پر آج بھی آلو کا ہی استعمال ہو رہا ہے تو ابھی چونکہ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں جس کی وجہ سے مڈیوں کا ریڈ بھی تیز ہو گیا ہے فراہ کا ریڈ بھی تیز ہو گیا ہے تو ابھی جو منافع لینا وہ ایک مطلب بہت ہی مشکل کام ہو گیا ہے نئے فارمر کے لیے پرانے فارمر جو ہیں وہ منافع کمارے ہیں اور وہ الحمدللہ ٹھیک پیسے کمارے ہیں نئے فارمر کو اگر اس فیلڈ میں آنا ہے تو بہت سوئی سمجھ کے آنا پڑے گا اور بہت سارے پہلو ہیں جن پر اس کو غور کرنا پڑے گا میں نے یہ دیکھا کہ موسٹلی نئے فارمر جو ہیں وہ نقصان کر رہے ہیں فی بچڑا کوئی پانچ ہزار کر رہے ہیں کوئی تین ہزار کر رہا تو جب ہماری ٹیم نے پہلا جو فلوگ نکالا ہمیں ماشاءاللہ اچھے خاصے پیسے بچے ہم نے جو سٹارڈ لیا تھا وہ ایک چھوٹی سی حویلی دو کنال کی حویلی تھی وہاں پر ہم نے ایک شیڈ بنایا بانسو کا تھوڑا بہت خرچ کیا خرچہ کیا اور وہاں پر ہم نے جانور رکھے تو الحمدللہ ہمیں پہلے فلوگ میں بہت اچھا منافع ملا تھا ہم ہماری جو ہے توقعات سے اس سے بھی دیبل ملا تھا مطلب جو ہم نے سوچا تھا اس سے بھی دیبل میں ہمیں منافع ملا تھا تو اس کے بعد پھر ہم نے سوچا یہ کام تو بہت اچھا ہے پھر ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا ایسا سے ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دیا اور اب الحمدللہ آپ بھائیوں کو جو بھائی مجھے فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ حافظ مشکرکہ کیٹل فارمی کی جو ٹیم ہے وہ الحمدللہ ایک برینڈ بن چکا ہے اور ہماری ٹیم پورے پاکستان سے فارمر کو جو ہے وہ گائیڈ لائن بھی دے رہی ہے اور فارمر سے تیار کٹے اور بچھڑے خرید بھی رہی ہے اب اس وقت جس فارم پہ میں بیٹھا ہوں یہ میں نے ابھی کنسٹرکشن اس کی کی ہے تقریباً چھے مہینے ہوئے ہیں تو یہاں پر اس وقت میرے پاس سوا سو بچتا ہے الحمدللہ تو اس میں کچھ بچھڑے قربانی والے بھی ہیں دو دو لاکھ کے بچھڑے بھی ہیں وہ ایک سائیڈ پہ کھڑے ہیں کوئی دیڑ لاکھ ہے کوئی لاکھ ہے تو یہ تقریباً ایک سو بائیس بچھڑے اس وقت میرے پاس کھڑے ہیں تو میری ایک چین بنی ہوئی ہے جانور آتے بھی رہتے ہیں جانور جاتے بھی رہتے ہیں تو مجھے بہت سارے دوستوں نے یہ منافع کی ویڈیو میں نے آج اس لیے بنائی ہے مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا جی آپ لگاتار نقصان کی ویڈیو بنا رہے ہیں فارمرز کا نقصان بتا رہے ہیں تو آپ اس کام کو کر رہے ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں آپ کو منافع نہیں مل رہا اگر مل رہے ہیں تو آپ بتائیں اپنا نولج شیئر کریں ہمارے ساتھ تو اس لیے میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے الحمدللہ مجھے پہلے فلوگ میں بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار فی بچھرے نے منافع دی ہے اور اس کی بھی ویڈیوز تب کی ہمارے یوٹیوب چینل پر پڑی ہوئی ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ہم نے جو منافع کمایا ہے تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے منافع بتانے کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کر کے اس کام میں لے کر آنا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ چلیں میں نے نقصان کی ویڈیوز بنائی ہیں تو لوگوں کو کوئی پوزیٹیو پیلو بھی دکھایا جائے تو جو بھائی بھی اس فیلڈ میں آنا چاہیں وہ سوش سمجھ کر آئیں آلو چونکہ ایک تین مہینے ملتے ہیں سارا سال نہیں ملتے آلو ایک پراپر آپ اس کو پراپر ایک خوراک کے طور پر نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ سارا سال آپ تو ملتے ہی نہیں ہیں خوراک تو وہ پراپر ہوتی ہے جو سارا سال آویلیبل ہوتی ہے تو میرے کے لئے آلو پراپر خوراک اس لئے ہے کہ مجھے الحمدللہ سارا سال آلو کی اویلیبلیٹی ہوتی ہے اور مجھے سارا سال آلو بہ آسانی میرے ضرورت کے لئے مجھے ملتے رہتے ہیں اور نئے جو فارمر ہیں یا پرانے فارمر ہیں ہر فارمر کے لئے یہ سہولت نہیں ہوتی ہے تو اس لئے جو بھائی بھی اس فیلڈ میں آئے وہ سوش سمجھ کر آئے پوری جو ہے وہ پہلے پریکٹیکل لوگوں کا دیکھیں لوگوں کے فارمر پر جا کے وزر کریں لوگوں سے معلومات ہی کٹھی کریں ہر چیز دیکھیں اس کے بعد اس فیلڈ میں الحمدللہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو صحیح گائیڈ لائن دی جائے لوگوں کو صرف منافع ہی نہ بتایا جائے نقصان بھی بتایا جائے یہ تو لوگوں نے انسسٹ کیا مجھے زور دیا کہ بھائی آپ اپنے فارمر کا جو آپ منافع کمارے ہیں جو آپ نے کمائیا پہلے فلاگ میں کوئی ہمیں تھوڑا بہت تجربہ شیئر کریں وہ اس لیے میں نے آج شیئر کیا ہے کہ پہلے فلاگ میں ہمیں فی بچڑا تقریباً پچیس ہزار تیس ہزار منافع ملا ہے اور بہت اچھا ملا تھا اس کے بعد ابھی بھی ہمیں آٹھ سے دس ہزار رپے فی بچڑا ایک فلاگ کا منافع الحمدللہ دے رہا ہے وہ آج اس لیے تیس ہزار سے دس ہزار رپے آگیا ہے کیونکہ اب آلو کا جو ریٹ ہے وہ چھے رپے سات رپے ساڑھے سات رپے ہمیں مل رہا ہے پہلے آلو جب ہم نے سٹارڈ کیا تھا تب ہمیں آلو ڈیڑ رپے دو رپے فی کے لیو مل رہا تھا وہ مفتی تھا تو اس لیے اب ہمارا جو مارجن ہے وہ کم ہوا ہوا ہے لیکن الحمدللہ ہم اب بھی بہت سارے فارمر ایسے ہیں جن سے ہمارا مارجن کی شرعہ وہ بہت اچھی ہے پچھلے سال کوویڈ نائنٹین کے بعد جو لوگوں کو نقصان ہوا ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم نے الحمدللہ اپنے انویسٹروں کو اچھا خاصا منافع دیا ہے اور اپنے لیے بھی اچھا خاصا منافع حاصل کیا ہے یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جی ہمارا کمال ہے یہ اللہ پاک کی ہمارے پر خاص رحمت ہے اس کا خاص فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے جو پاؤں ہیں اس فیل میں جمع دی ہیں اور ہمیں اس فیل کی تھوڑی بہت سمجھ دے دی ہے اور ہم انشاءاللہ جو سمجھ بوجھ ہمیں اللہ پاک نے دی ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں ہم اپنے پاؤں بھی مضبوط کر رہے ہیں اور جو بھائی اس فیل میں آ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بھی صحیح گائیڈ کیا جائے تاکہ وہ بھی نقصان سے بچ سکیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں نے حافظ مشترکہ کیٹل فارم کے جو ایک تدائی چیزیں تھے جو ہم نے پہلے فلوگ میں منافع بتایا تھا وہی شیئر کرنا تھا وہی بتانے تھے کیونکہ لوگوں نے مجھے انسسٹ کیا تھا تو اس کے علاوہ ایک اور چیز سو بچڑے پر کتنے ملازم ہونے چاہیے یہ جو فیٹننگ کا کام ہے یہ بہت آسان کام ہے اس پہ اتنے ملازموں کی ضرورت نہیں ہوتی سو بچڑے کو دو بندے بہ آسانی کور کر لیتے ہیں بڑے سکون سے کیونکہ ایک گھنٹہ صبح لگانا ہوتا ہے فیڈنگ کرنے کا اور ایک گھنٹہ شام اس کے درمیان میں آپ نے صفائی کرنی ہوتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی تو جب ہم نے پہلا فلوک ڈالا تھا وہ ہم نے چالیس بچڑے تھے ایک بندہ رکھا ہوا تھا تو وہ دو کنال کی ہمارے پاس حویلی تھی وہاں سے ہمیں اچھا منافع ملا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اکسٹینڈ گیا اور الحمدللہ اب ہماری جو ٹیم ہے وہ اس فیلڈ میں پراپر پریکٹیکلی کام کر رہی ہے بڑے لیول پر کر رہی ہے اور فارمر سے مہینے کے تیار بچڑے اور بچڑے خرید بریئے فارمر کے گھر سے جا کر خرید بریئے تو جو بھائی بھی تیار کٹے اور بچڑے سیل کرنا چاہے وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے میرا نمبر آپ بھائی نوڈ فرمالیں 0301 408 025 0301 403 025 اپنے میز بان کو دیجئے اجازت آج کے لیے اکنا ہی اللہ حافظ